سلام علیکم ناظرین میں ہوں موغیس علی اور آریکنے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پہلے تو آپ سب کا شکریہ جو آپ کومیٹس کرتے ہیں ان کا جو ہم پڑھ کے جو ہمیں خوشی ہوتی ہے تو آپ کو ہم بھی فیڈبیک بھی دیتے ہیں لیکن آپ کے جو قیمتی وقت ہوتا ہے اس میں سے نکال کے جب آپ کومیٹس کرتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے تو آپ سب کا پہلے میں شکریہ ادا کروں گا آپ کے کومیٹس کا اس کے بعد چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی جانب آج کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے تین بڑے فیصلے کر لی ہیں جو انہوں نے اپنی حکومت کو چلانے کے لیے اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کیا ہیں پہلا انہوں نے فیصلہ کیا ہے آج اس کا جو امپیکٹ ہے جو ہمیں نظر بھی آ رہا ہے جو آؤٹکم تھا وہ اس طرح سے تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کے طرح عمران خان نے اب تمام لوگوں کی جو ان کی باتیں ہیں جو ان کی جو آنا جانا ہے جہاں پر جہاں پر ان کی یہ مصروف ہے ہوتی ہیں وہ عمران خان نے حاصل کرنا شروع کر دی ہیں عمران خان کو پاچھل گیا ہے کہ یہ لوگ بلکل منافق ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں اور ساتھ میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں پیچھے کیا واردات کر دیتے ہیں تو اس کے لیے عمران خان نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا اب آپ نے دیکھا کہ اکرم درانی جو ان کے بڑے عرصے تک میڈیا کوارڈینٹر رہے عمران خان نے انہیں برطرف کر دیا ہے اور پرائم نیسٹر ہاؤس میں ان کا آنا بھی بند کر دیا گیا ہے جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انٹیلیجس ایجنسی نے بقاعدہ فون کالز ریکوڈ بقاعدہ ثبوت ہر طرح کی ان کی میٹنگز تصاویر وہ عمران خان کے سانے نے رکھی اور کہاں کہ یہ مختلف اداروں میں سفارش کے طور پر یا کردار کے طور پر کرپشن میں ملوث تھے یہ ان کے ثبوت ہیں عمران خان نے بغیر کسی رکاوٹ کے بغیر کچھ لمحہ ضائق کیے بغیر انہیں اکرم دورانی کو اپنی کابینہ سے نکال باہر کیا ہے اور ایک جو ان کے اوپر میربانی کی ہے انہوں نے کہا عمران خان کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ دردل رکھتے ہیں دردل انسان ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اکرم دورانی کو کوئی نوٹیفکیشن جاری تو نہیں کیا لیکن انہوں نے کابینہ سے نکال دیا اور اندہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں بھی ان کی آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے یہ عمران خان نے فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ عمران خان کو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں چیٹس کر رہے ہیں ساتھ میں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جب کوئی بڑی قربانی کا وقت آتا ہے یہ ساتھ میں کیونکہ دیکھیں اقدار وہ چیز ہے کہ انسان کو اپنی خواہشیں مار کر اگر یہی کام کرنا ہے تو پھر پیچھلی حکومت تھی وہ کر رہی تھی اس کو چلنے دینا چاہیے تھا وہ کرپشن بھی کر رہی تھی ہر طرح سے لوٹ مار بھی کر رہی تھی تو اس حکومت کہانے کا فائدہ نہیں تھا عمران خان نمیشہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آئے ہیں تو ہمیں کرپشن کے خلاف جس پہ ووٹ لے کے اگر وہ ہم کریں گے تو اس کے بغیر تو پھر یہ اس کے بعد تو نہیں چل سکتی گورنمنٹ تو انہوں نے کرپشن پہ پہلا فیصلہ لیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں جو ملاویس ہیں اس میں وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور انہیں انٹیلیجنس سے جو ریپورٹیں ہیں وہ ملنا شروع ہو گئی ہیں اور انہیں ان کو متحرک بھی کر دیا ہے بقیدہ انہوں نے احکامات بھی جاری کیا ہے کہ وہ انہیں فردن فردن تمام معاملات پر جو انہیں صحیح جو نمیندی کی ہے جو صحیح ریپورٹنگ ہے وہ بتائی جائے گراؤنڈ ریائلٹیز کیونکہ میرے پاس جو اردگرد لوگ ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں نہیں ہیں اب آجاتے ہیں دوسرے اقدام کے بارے میں جو عمران خان کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے اپنے لوگ نکالے ہیں اور یہ ان کا پہلا جو فیصلہ ہے دیکھیں کرپشن کے اوپر نکالا گیا ہے اکرم درانی کو تو دوسرا جو انہوں نے کیا ہے وہ کہا کہ جو کام میں جساعت کرے گا تو کرے گا نہیں تو میں اس کے ساتھ نہیں چلوں گا اسی وجہ سے جانگی ترین کے ساتھ اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں کسی جگہ سے ریپورٹس ملی ہیں عمران خان کو کہ چینی بوران میں کہیں نہ کہیں جانگی ترین کا بھی ہاتھ ہے ساتھ میں خسرو بختیار کا بھی ہے اور دیگر جو اپوزیشن کی جنہیں شگر ملز ہیں صداری گروپس کی بھی ہیں شریف خاندان کی بھی ہیں اس طرح سے جانگی ترین کی بھی ہیں خسرو بختیار کی بھی ہیں گو کہ جانگی ترین کا شگر ملز میں حصہ کم ہے لیکن وہ پھر بھی سٹیک ہولڈر ہیں اس پہ دیکھیں جتنا مرضی آپ پاکستان تریک کے ساتھ کو سپورٹ کر لیں لیکن جو حقیقت ہے اسے ماننی چاہیے اور یہ اس میں حقیقت میں یہ سچائی بھی ہے کہ عمران خان نے جانگی ترین سے کچھ حد تک دوریاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور اس لیے انہوں نے جو مذاکراتی ٹیم ہے اس میں جو مسلم لیکاو کے ساتھ کر رہی تھی وہاں سے نگال دیا انہیں اور اس کے بعد ان کو جو ایم کیم کے ساتھ مذاکرات تھے وہاں سے بھی ابھی ان کے ساتھ کوئی بریک تھوڑ نہیں ہوا تو انہوں نے ابھی پھل حال ان کے ساتھ دوریاں ہیں اور یہ دوریاں میرے خیال سے کچھ دنوں تک ہیں کیونکہ مس گائیڈ بھی ہو سکتا ہے انسان لیکن جو ابھی تک ریپورٹس ان تک پہنچی ہیں عمران خان بہت شدید پریشان بھی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اگر میرے ساتھ رہتے ہوئے لوگ اس طرح کریں گے تو پھر مافیا کا میں کیسے مقابلہ کروں گا اگر میری کابینہ کے اندر مافیا موجود ہے میری حکومت کے اندر مافیا موجود ہے تو یہ عمران خان نے کہا کہ جو کام کرے گا میرے ساتھ چلے گا یہ تو عاطف خان کی مثال شرام تلقائی کی مثال آمنہ ہمارے سامنے کرم دوانی کی مثال انہوں نے بنا دی ہے کہ وہ کسی کو انہیں بخشتے اپنے کاز کی خاطر اور جو آخری میں نے بتایا تیسرا جو بار اقدام تھا وہ خوپیا ایجنسی سے ریپورٹس حاصل کرنا تمام بیروکریٹس کی ریپورٹس بھی آ رہی ہے سیاست دانوں کی بھی آ رہی ہے جو جو ان سے ملتے ہیں جو جو نہیں ملتے جو پوزیشن میں ہیں یا چاہے جو اقتدار میں ہیں ان سب کا خاص طور پر فیڈر کیابنٹس کی جو کابینہ کی عراقین ہیں ان کی اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کون سے سے لوگ ہیں جو اندر بیٹھ کے کابینہ کی خبر لیگ کر دیتے ہیں ابھی سمری تیار نہیں ہوتی یا سمری تیار ہوئی ہوتی ابھی پیش نہیں ہوتی وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے تو یہ کون کر رہا ہے تو یہ مافیا تھا ان کے خلاف امران خان نے بڑا دبنگ قسم کا ایک سٹانس لیا ہے جو کنن آنے والے وقت میں بڑا اچھا ثابت ہوگا اور یہ جو تین کام ہیں امران خان نے کرنا شروع کر دی ہیں اب آ جاتے ہیں آج کے سب سے بڑی خبر کی کہ دو صاحب ہی ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امران خان ایک صاحب ہی ہے ایک سیاسدان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسدان کہتا ہے کہ کیا پتہ کچھ جلدی الیکشن ہو جائیں اور ایک کہہ رہے ہیں کہ امران خان پر شدید دباؤ ہے اور وہ اسمیلیاں تحلیل کر دیں گے الیکشن دوبارہ ہو جائیں گے یہ جو ہم یوٹیوبرز ہیں یہی چیز کلیریفیکیشن کرتے ہیں کہ یہ سب ایک ناریٹیو ہوتا ہے جو بیلڈ کیا جاتا ہے محول بنایا جاتا ہے کہ ہاں آنے والا دن جو ہے الیکشن ہونے والے ہیں سب کچھ مطلب پریشان کر دو تہلکہ مچا دو لوگ کہیں کہ بس یہ حکومت ابھی ہے پانچ دن کی گیم ہے اس کے بعد چلی جائے گی اور یہ الیکشن ہونے والے ہیں نئے الیکشن آ جائیں گے مارچ میں ایک نے تو دو ہزار اکس اور مارچ کا مہینہ ہے وہ دے دیا ہے کہ مارچ میں الیکشن ہوں گے لیکن پھلحال جو ہم نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا جو میں ڈسکس کرتا رہا جو سارا ناریٹیو دیکھا جو ساری سیاست دیکھی اس کے بعد آنے والا دن دیکھے ساب کا دن دیکھے پوزیشن کی حالت دیکھی اور راہل پنڈی اور اسلام آباد کا محسن دیکھا تو پھر یہ پر چلا کہ یہ وہی بیانیاں ہے جو ملانا خضر امان کے دور میں بنایا گیا تھا جب وہ دسمبر میں آئے تھے تو دسمبر حکومت کا آخری مینہ بنایا گیا تھا اب بھی یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ سملیہ تحلیل ہو جائیں گی عمران خان پر دباؤ ہے عمران خان نکل جائیں گے عمران خان سے حکومت چل نہیں رہی لیکن یہ بلکل جھوٹ ہے عمران خان نے اپنی سٹریٹسجی میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بدایا تھا کہ مافیا کے مقابلے کے لیے عمران خان نے اپنی سٹریٹسجی بنا لی ہے اور وہ اس پر گامزن ہے اور وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ واحد حکومت ہوگی جس کے اندر یہ اپنے لوگوں کو بھی نشان عبرت بنائیں گے اور لوگ اس چیز کو نیگٹیو لیں گے کہ عمران خان کی پارٹی ٹوٹ جائے گی عمران خان کے لوگ بکھر رہے ہیں عمران خان نے لیکن آپ دیکھیں گے یہ واحد حکومت ہوگی جو اپنے وزراء کے خلاف اپنے اتحادیوں کے خلاف اور اپنی حکومت میں مجود کالی بیڑوں کا اتحساب کرے گی اور وہ سب کے سامنے نشان عبرت ہوں گے اور لوگ پھر بعد میں جب دیکھتے ہیں کہ اب عمران خان جیت رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں تو پھر وہ عمران خان کا ساتھ دیں گے کہیں گے کہ عمران خان نے جو فیصل لیے تھے وہ بلکل صحیح لیے تھے کیونکہ آج تک تاریخ میں کوئی ایسے فیصلے لیے نہیں گئے اور نہ ہی لیے گئے ہیں اس کے بعد ایک طرف عمران خان ان معافیات کے خلاف لڑے رہا ہے دوسری طرف آج ایک کیس لگا ہوا تھا جو سابق پرائم نسٹر تھی راجہ پری ریسر پیور پالیٹی کے رہنمائے ہیں ممبر قومی اسمبلی ہیں ان کا ایک گیپ کو میں جیلی بھرتیوں کا کیس تھا وہ اس کا فیصلہ آیا چار سال بعد انہیں بری کر دیا باعزر طریقے سے اب ظلم دیکھیں کہ ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ یہ تو بھرتیاں کی گئی تھی گیپ کو کی اندر یہ وہ بھرتیاں تھی جس کے اندر بغیر کسی ٹیسٹ کے انٹرویو انٹرویو کے دران بھی ہرہ پری کی گئی اور خاص طور پر بغیر کہنا میں جو ایک ان کی جو ریکوئرمنٹ ہے اس کے بغیر یہ بھرتیاں کی گئی لوگ الیجیبل نہیں تھے ان کو اندر گسا دیا گیا اور یہ کیا ہوا کہ تیریری امتحان تھا ڈومیسل کا معاملہ تھا جیلی ڈگروں تک لوگ تھے جو وہ آ کے بھرتی ہو گئے اور گیپ کو میں جہاں پہ ضرورت نہیں تھی لوگوں کی وہاں پہ لوگوں کو گسا دیا گیا اپنے لوگوں کو اپنے علاقے کے جو لوگ تھے ان کو گیپ کو میں نوکی دلائی گی کیونکہ راجہ پریشرف اپنا ایک ہلکہ رکھتے ہیں وہاں کے لوگوں کو نوازنے کے لیے آؤٹ آو دا ٹرم اور جو الیجیبل بھی نہیں تھے ان کو نوک رہ دی گی اور آج عدالتوں سے کیا کہا جاتا ہے نہ نیب اپنا کیس صحیح طریقے سے لڑ سکی نہ ہی کوئی فیصلہ صحیح طریقے سے ہو سکا چار سال تک یہ کیس چلتا رہا اور آج راجہ پریشرف صاحب بری ہو گیا ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ امران خان کرپشن کے خلاف کام کیوں نہیں کر رہا یہ کرپشن بند کیوں نہیں ہو رہی مہنگائی کیوں نہیں ہو رہی تو جب دیکھیں کہ جو کرپ لوگ ہیں وہ اسمبلیوں میں آ کر ہمارا ناک ہمارا ناک چلاتے ہیں ہمارے مو مو کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ آر دیکھو یہ کتنے معصوم لوگ ہیں ہم ان کا استحصال بھی کرتے ہیں ان کو لوٹتے بھی ہیں اور آج اسمبلیوں میں آ کر تقریرے بھی جھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن جب عدالتوں کی طرف دیکھا جائے جب ایسے لوگ چھوڑ جاتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے مجھے یقیناً بہت دکھ ہوا کہ ایک انسان جس کے اوپر کرپشن کا الزام تھا سب کوئی دستاویزات تھی ہر چیز سامنے رکھی ہوئی تھی لیکن وہ انسان باعزت طریقے سے بری ہو گیا اور وہ بالکل آپ کے سامنے ہیں اب وہ مزے سے کہیں گے کہ میرے اوپر تو کیس جو تھا وہ تو ایک سیاسی طور پر بنایا گیا تھا میں بے قصور تھا میرے پر ظلم ہوا اب وہ باہر پھریں گے اسمبلی میں آئیں گے عزت کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ اور ہم غریبوں کے اوپر وہ ہنسیں گے اور کہیں گے کہ دیکھا کیسے دیا پھر آپ کو تو یہ ایک معفیہ ہے جس کے خلاف امان خان لڑے ہیں جہاں پر دلتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں نئے بے طرف ہو جاتا ہے معفیہ ایک طرف ہو جاتے ہیں پیسے والے لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بہت جلد تبدیلی کا ایک خواب دیکھنا وہ جیسے ایسے ہے کہ آپ نے دیوانہ جو خواب دیکھتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کی تبدیلی فوراں آ جائے گی اس کے لئے واقعی وقت چاہیے ہوتا ہے اور وہ وقت لگے گا اس کے لئے تمام طرح یہ سٹیٹیجی بنائی جاری جیسے آصف غفور صاحب کہتے تھے کہ ہم نے پیسٹ سال تک آپ کو دیکھا ہے بھارت کو اور آپ کے لئے ہمیں تیاری کیا ہے تو اب آئے نہ ذرا تو جب وہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ دو تیارے فوراں انہوں نے پاکستان کی ائرپورٹ نے اڑا کے رکھ دیئے اور گرا دیئے تو اس طرح سے عمران خان بھی بھی جو ایک معاملات ہیں وہ سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ فلوز ہیں کہاں کہاں پہ مابکیاں کس طرح سے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اس کو نکالنے کے لئے آپ دیکھیں کہ اگر ایک دلدل کے اندر لاش بھی بزتی ہے تو اس کو نکالنے کے لئے بہت دیر تک آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے تو یہ جو ملک ہے یہ ہمارا دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لئے ہمیں حمد چاہیے حوصلہ چاہیے صبر چاہیے اور ان لوگوں کا بھی محاصبہ کرنا چاہیے ان لوگوں کا اکسپوز کرنا چاہیے جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے تو انشاءاللہ یقینا نائی اسمبلے تعلیل ہوں گی عمران خان کے حکومت پانچ سال پورے کرے گی اور یہ اس طرح چلتا رہے گا لیکن کچھ لوگ ہیں ان کی دلی خواہش ہے کہ عمران خان چلے جائیں لیکن ایسا ہوتا وہ نظر نہیں آرہا اور امید ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے عمران خان کی وہ پانچ سال پورے کرے گی اور یہ ملک ٹیک آف کرے گا اور انشاءاللہ ملک کے اندر روزگار بھی ہوگا بے روزگاری کا ختمہ بھی ہوگا مافیاز کا بھی اتصاب ہوگا فیلال کے لئے مجھے دیں اجازت انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ